بولٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ صحت سہولیات میں بہتری کامیشن وزیراعلا موسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ ووٹ میں خصوصی اجلاس ہسپتالوں کی اپگریڈیشن سمیت ترتالیس ترجیحی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پر کینسر کے دو ہسپتال آپریشنل کیے جائیں گے چلڈرن نشتر نشتر ٹو دی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب سید موسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ بورٹ میں خصوصی اجلاس ہسپتالوں کی اپگریڈیشن سمیت ترتالیس ترجیحی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پر کینسر کے دو ہسپتال آپریشن کیا جائیں گے جبکہ چلڈرن نشتر نشتر ٹو آر ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے پنجاب حکومت کے سموک کے تداروں کے لیے اگدامات پنجاب حکومت نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں جمعہ اور ہفتے کی اضافی چھوٹی دینے کا اعلان کر دیا لیکن پنجاب بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھوٹیاں نہ مل سکی آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کے سموک کے تداروں کے لیے اگدامات پنجاب حکومت نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں جمعہ اور ہفتے کی اضافی چھوٹی کا اعلان تو کیا لیکن پنجاب بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھوٹیاں نہ مل سکی سموک سے نمٹنے کے لیے پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار اضافی چھٹیاں دے دی گئیں لیکن وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہیں مل سکیں فیڈرل سکولز میں جمعے کو معمول کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کی طرح وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں ہونی چاہیے صبح کے وقت شدید سموگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکول آنے میں مسئلہ ہوتا ہے سموگ کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو رہی ہے طلبہ طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ سموگ کی وجہ سے وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں دی جائیں کیمرامین حسیب کے ساتھ سہیرہ تارک روحی ملتان سموگ کے تداروں کے لیے حکومت پنجاب کے احکامات پر انتظامیہ عمل درامت کروانے میں ناکام دنیا پور کے سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی اداروں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے تعلیمی ادارے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے بچے بغیر ماسک سکول جانے لگے ادھر میاں چنو کے تاجروں نے حکومتی اعلان کے باوجود آج معمول کے مطابق دکانیں کھول لی کہتے ہیں خراب معاشی حالات کے باعث دکانیں بند نہیں کر سکتے سموگ سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کا ایسا نقدام پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں جمعہ اور ہفتہ کی اضافی چھٹی کا اعلان دنیا پر میں سموگ کی وجہ سے لوگ گلے سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں خاص طور پر سکول جانے والے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب سید موسیٰ رضا نقوی کی واضح ہدایات کے باوجود دنیا پر اور گرد و نواح کے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماسک سکول آتے دکھائی دیتے ہیں انتظامیہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروائے تو بہت سے بچوں کو سموگ سے پیدا ہونے والے امراض سے بچایا جا سکتا ہے میاں چننو میں بھی انتظامیہ سوفٹ لوگ ٹون پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے پجاب حکومت کے اعلان کے مطابق ملتان سمیت چھیں ڈویجنوں میں جمعہ اور ہفتہ کو مار کیٹے تین بجے کے بعد کھولنے کی ہدایت کی گئی جبکہ میاں چننو اور اس کے نواہی علاقوں میں آج کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھل گئے کاروباری حضرات نے نگران حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا کاروبار باندھو گئے کہ بچے نکھوائیے بچے نکھوائے کدر جائیے قریب آدمی ہیں دیار 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 بندے ہیں کی کریے قریب آدمی ہے کہ حکومت نے غلط فیصلہ دکھتا ہے قریب آدمی کا بہت زیادہ مشکلات ہیں اتنی زیادہ تینشن ہیں سوچ سے بھی زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے پریشان ہیں پہلے بھی بہت پریشان ہیں آپ یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کی تینشن ہیں اور یہ کاروبار بان کرنا ہمارے لئے تو بہت زیادہ پریشانی ہے پنجاب بھر میں سموک کی خراب صورتحال سب کے لیے لمحے فکریہ ہے بطور ذمہ دار شہریہ ہم سب کا فرض ہے کہ سموک کے تدارک کے لیے حکومتی فیصلوں پر عمل کریں تاکہ اس مسئلے سے جان چھوٹ سکے ملتان میں خودصاختہ مہنگائی نے عوام کا جینہ کیا محال گرام فروشی کی وجہ سے اشائے خورونوش کی سرکاری اور مارکٹ قیمتوں میں تصاد آ گیا دال چاول آٹا انڈے دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں خودصاختہ مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا گرام فروشی کی وجہ سے اشائے خورونوش کی سرکاری اور مارکٹ قیموں میں تصاد آ گیا دال چاول آٹا انڈے دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے مہنگائی ہائے مہنگائی غریب عوام کی دہائی جنوبی پنجاب بھر میں اشائے ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگے شہر شہر مارکٹوں میں سرکاری ریٹ لسٹیں مزاق بن کر رہ گئی ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درامت کرنے میں مکمل ناکام ہے جبکہ ایک طرف شہری مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے نقصان میں اشیاء فروخت نہیں کر سکتے جنوبی پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں مارکٹوں میں سرکاری ریٹ لسٹیں مزاق بن کر رہ گئے نہیمیار خان کے ظلم میں چھتیس پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تائنات ہیں مگر سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہیں شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں دودھ ایک سو دس کی بجائے ایک سو تیسو روپے دہی ایک سو بیس کی بجائے ایک سو اسی روپے اور چھوٹا گوشت بارہ سوئے کی بجائے پندرہ سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے باول پر میں انتظامیہ کے داموں کے باوجود گران فروشی روچ پر ہے دوگانداروں کا سرکاری ریٹ پر اشیاء خورنوچ فروخت کرنے سے صاف انکار کہتے ہیں ہول سیل میں نرخ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہے ہیں اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں نقصان میں اشیاء فروخت نہیں کر سکتے شہر میں شکر مقررہ نرخ سے چالیس روپے جبکہ دالیں تیس سے پچاس روپے زائد پر فروخت کی جا رہی ہیں خودرمیاں والی کے شہری دودھ دہی کی قیمتوں سے پریشان ہیں کہتے ہیں دودھ ایک سو چالیس اور دہی ایک سو پچاس روپے فی کلو خریدنا مشکل ہے قیمتیں کم ہونے سے نقصان ہو رہا ہے دودھ مہنگا خرید رہی ہیں سستہ کیسے فروخت کریں کاروبار بند نہیں کر سکتے ورنہ دودھ دہی کا کام مشکل ہو گیا ہے مظافرگڑ میں چینی کے بعد اب گھی اور دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا اول درجہ کا گھی پانچ روپے تک فروخت ہونے لگا گزشتہ ہفتے میں دودھ کی قیمت میں بھی بیس روپے کا اضافہ ہوا ہے شہری کہتے ہیں کہ سرکاری ریڈ لسٹ پر عمل درامت نہیں ہوتا انہوں نے ٹیپٹک مشنر سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی لیرا غازی خان میں سرکاری ریڈ لسٹ پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے تمام اشیے سرکاری ریڈ لسٹ سے بیس سے چالیس روپے مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں صدانداروں کا موقف ہے کہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ آ کر چلان کر جاتے ہیں بڑے ڈلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا مال پیچھے سے مہنگا ملتا ہے کس طرح سستا فروخت کریں مارکٹوں میں سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردی ورس سوالیہ نشان ہے انتظامیہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو فال کر کے سرکاری ریڈ لسٹوں پر عمل درامت یقینی بنائے تاکہ شہریوں کو مافیا کے ہاتھوں لٹنے سے بچایا جا سکے بہاولپور کے شہراؤں پر ٹریفک کبانین پر عمل درامت کے لیے آگاہی مہم کا آغاز ہو گیا آگاہی مہم میں ٹریفک پولیس کے ساتھ پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس بھی حصہ لے رہی ہے ٹریفک کبانین کی پاسداری سب کی ذمہ داری بہاولپور شہر کے بائی پاس اور ہائیوےز کو بھی محفوظ بنانے کا عمل جاری قومی شہراؤں پر پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے کام اومر ڈرائیوز کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ان کے والدین سے بیان حلفی لیے جا رہے ہیں جب کے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے چلان بھی کیے جا رہے ہیں شہر کی اطراف بائی پاس پر بڑی گاڑیوں سے ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے ہیوی ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں قومی شہراؤں پر زیادہ تر موٹر سائیکل سوار حادثات کی ضد میں آتے ہیں پیٹرالنگ پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ شہر کی اطراف اگاہی مہم کے ذریعے اسیفی سر تک حادثات پر قابو پا لیا ہے چھوٹے بچے ہیں انڈری سپیشلی سکول گوینگ جو بچے ہیں وہ بائک چلاتے ہیں رف ڈرائیونگ کرتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنتے اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں نا وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے جو ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہیڈ انجری کے بیانے سے ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اگر ہیلمٹ پہنا ہو ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری نہیں ہوتی وہ بچ جاتے ہیں باقی جو چھوٹی موٹی چھوٹے آنے ہی کور ہو جاتی ہیں ہیڈ انجری کور نہیں ہوتی بہاولپور میں بڑتے ٹریفک حادثات لمحے فکریہ ہیں شہری قومی شہراؤں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ تاہر جویا روحی بہاولپور آگے بڑے اور آپ کو بتائیں میاوالی کی سیاست میں بڑی حل چل نواب آف کالا باغ گروپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا نواب زادہ امیر محمد خان اینے نواسی اور نواب زادہ ملک مزمل خان پی 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 پچاسی سے الیکشن لڑیں گے نواب آف کالا باغ ملک وحید خان نے پریس کانفرانس کے دوران بتایا کہ ان کے بیٹے نواب زادہ امیر محمد خان اینے ایٹی نائن اور نواب زادہ ملک مزمل خان پی 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 پچاسی سے الیکشن لڑیں گے دونوں نواب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے ان کا سیاسی اعتحاد روکڑی گروپ کے ساتھ ہے جی ہمارا روکڑی گروپ کے ساتھ علاق ہے جی وہ پی پی ایٹی سکس میں ہم عادل عبداللہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اینے ایٹی نائن میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اینے ایٹی نائن کو امیدوار نواب زادہ ملک امیر محمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی بس پارٹی ملک کی بقا ہے کامیاب ہو کر ہلکے کے عوام کی خدمت کریں گے ہم بھی تانگ آ چکے ہیں اور ہمارے لوگ بھی تانگ آ چکے ہیں وہی باتیں ہیں وہی پرانے وعدے سن سن کے اور بہت عرصے سے کوئی نہ کوئی آتا ہے یہاں سے ووٹ لے جاتا ہے اور اینڈ میں ہم ویسی رول رہے ہوتے ہیں اب ہم بھی تانگ آ چکے ہیں یہ باتیں سن سن کے کہ ڈسٹرکٹ میہ والی خاص طور پر ہمارا حلقہ اینے ایٹی نائن جو ہے وہ ایک پاسماندہ علاقہ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اینے ایٹی نائن یہ ڈسٹرکٹ میہ والی پاسماندہ علاقہ ہے پی 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 پچاسی کو میدوار نوابزادہ ملک مضامل خان کا کہنا تھا کہ ان کی حلقے میں پینے کے صاف پانی اور نوجوانوں کے مسائل ہیں کامیابی کے بعد یہ مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے اللہ نے موقع دیا اور اگر عوام نے چاہا تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا یہی موقع ہے کہ ہم بنیادی مسئلے حل کریں ایک دفعہ جب بنیادی مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے پریس کاؤن فرانس کے دوران کالا باق کے نواب انہیں صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترم جاسمیہ والی دیرہ غازی خان میں صحت کے شعبے سے اچھے خبر علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نیورو سرجری آئی سی ایو وارڈ قائم کر دیا گیا دیرہ غازی خان کے علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نیورو سرجری آئی سی ایو وارڈ قائم پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی اور ایمیس ڈاکٹر سائمہ بطول نے نو بیٹس پر مشتمل آئی سی ایو وارڈ کا افتتاح کیا اس موقع پر نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر عطاو رحمان خان بوزدار ڈاکٹر شوکت سمیت دیگر ڈاکٹر سٹاف اور نرسز بھی موجود تھیں پرنسپل ڈاکٹر آصف قریشی کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں تمام قسم کی نیورو سرجری کی جا رہی ہے آئی سی ایو میں تمام جدید مشینری موجود ہیں ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتر میں آپ کے علم میں بھی ہے کہ الحمدللہ تمام قسم کی نیورو سرجری ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہمارے جو ایمرجنسی سرجری یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہیڈ انجری کے مریض آتے ہیں تو ان کا آپریشن کے بعد یہ لازم ملزوم ہے نیورو سرجری اور آئی سی گواہ ہونا تو پہلے وہاں پہ سینٹرل آئی سی ایو میں مینج ہوتے تھے پیشنٹ اب الحمدللہ یہاں پہ نو بیڈز کا وارڈ ہم نے بنایا ہے اس میں زیادہ تر ایفرٹ نیورو سرجری کے اپنے ڈاکٹرز کی ہے یہاں پہ ایمیس علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر سائیما بطول نے کہا نیورو آئی سی ایو یہاں بنایا جانے والا پنجاب کا واحد آئی سی ایو ہے آئی سی ایو وارڈ بننے سے ریفرل ریٹ بہت کم ہو جائے گا یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو ہمارے سرجری کے پیشنٹ ہے ان کو اپریشن کے بعد اور ٹراما کے پیشنٹس کے لیے یہ نیورو سرجری کی وارڈ میں ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں اکسیجن کی آئی سی پی منیٹرنگ کی ای جی کی وینٹس کی اور جو وقت پہ ان کا جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سہولت بھی موجود ہوگی اور یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ یورو سرجری ڈاکٹر عطاو رحمان بزدار کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹر ایم ایس اور پرنسپل میڈیکل کالج کے شکر گزار ہیں ہسپتال میں مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کر رہی ہیں اکسیجن کی سہولت موجود ہے جیسے سر نے بتایا اور میڈم صاحب نے بتایا آئی سی بی مونیٹر ہیں ای جی ہے اور وینٹ ہمارے پاس ہیں تو اس سے پیشنگ کا مورٹیلٹی ریٹ اور موربیڈی ریٹ کافی کم ہو جائے گا میں اس لئے مشکور ہوں ایڈمنیسٹریشن کا پرنسپل صاحب کا ایم ایس صاحب کا تو انہوں نے سہولت مہیا کی اور میں اپنے سٹاف نرسے سے بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس کو ریسٹبلش کی ہماری بہت ہیلپ کی پرنسپل میڈیکل کالج اور ایم ایس علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کا مزید کہنا تھا کہ آئی سی یو میں وینٹی لیٹر سمیت دیگر سہولیات بھی فرہم کی جائیں گی کیمرہ مین مجتبہ سرور کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان ملتان زل انتظامیہ کے زیر احتوام تین روزہ قومی پولیو مہم کا آغاز ستائیس نومبر سے ہوگا ڈیپٹی کمیشنر ملتان رزوان قدیر نے ڈسٹرک شہباز شریف ہسپتال میں انصداد پولیو مہم کا افتداء کر دیا ملتان زل انتظامیہ پولیو کے خاتمے کے لئے پورازم زلہ میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا افتداء کر دیا گیا انصداد پولیو مہم ستائیس چے 29 نومبر تک جاری رہے گی ڈیپٹی کمیشنر رزوان قدیر نے بچوں کو انصداد پولیو کی قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتداء کیا اس موقع پر سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی ایم ایس ڈیسٹری شہباز شریف ہسپتال ڈاکٹر سائیمہ ایرم اور محکمہ صحت حکام سمیت والدین بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ انصداد پولیو مہم میں دس لاکھ سے زائد کم سن بچیوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ملتان میں جو ہمارے ٹارگٹ ہے دس لاکھ بچوں کا ہے اور اس کے لیے ہماری چار ہزار تین سو سی ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے تو انشاءاللہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہماری اکتوبر میں ایم ای ڈی کی ہوئی اس میں بھی ہماری پروگرس ہنڈڈ پرسنٹ رہی ہے اور اس دواب انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ تمام بچوں کو کوئی بھی بچہ مسنا اور تمام بچوں کو ایک سے لے کے پانچ سال تک بچوں کو پولیو کی قطرے ان کو پلائی جائیں انصداد پولیو مہم کے دوران تین ہزار نو سو اسی موبائل ٹی میں گھروں اور عوامی مقامات پر ڈیوٹی سر انجان دیں گی تمام ذلی محکموں اور پولیس کو انصداد پولیو مہم کامیاب بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو انصداد پولیو مہم کے قطرے ضرور پلائیں انصداد پولیو ٹیموں کی سکورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں انتظامیاں کہنا تھا کہ انصداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو قطرے نہ پلوانے والے والدین کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیمرمین رشد گجر کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان کرباب کو بتایا ہے ملکی ذرات میں گندم کی فصل کو بہت اہمیت حاصل ہے اس وقت گندم کی کاشت کا عمل جاری ہے جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گندم کی کاشت کا حدف چونسٹھ لاکھ سات ہزار اکڑ مقرر کیا گیا ہے اس رقبے پر کاشت گندم سے ایک کروڑ گیارہ لاکھ اکاون ہزار ٹن پیداوار حاصل کی جا سکے گی جہانیہ میں وسیب پیمانے پر گندم کی کاشت کا عمل جاری ہے ذریع تقی اور کاشکروں کی خوشحالی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے جس کو عملی جامع پہنانے کے لیے سیکٹی ذرات پنجاب ناظر چٹھا نے فیلڈ فارمیشنز کو خصوصی ٹاکس ٹوام دیا اس دفعہ گندم درامد نہیں بلکہ برامد کے سلوگن کے ساتھ ہم فیلڈ میں اترے ہیں جہاں تک حدف کا تعلق ہے جنوبی پنجاب میں چونسٹھ لاکھ اکڑ رکبے پر جو ہے گندم کی کاشت کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس سے ایک کروڑ اکاون لاکھ اکڑ کے ٹن کے قریب پیداوار حاصل ہونے کی توقع ہے جس کے لیے سیکٹری ذرات پنجاب ناظر چٹھا صاحب نے ہماری فیلڈ فارمیشنز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کاشکروں کی فنی رہنمائی کے سلسلہ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کو بروقت رہنمائی فرام کریں کاشکروں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سٹیج پر پچاس کلو گرام بیٹ جو ہے وہ فی اکڑ استعمال کریں اور فاس فورس اور پوٹاش کھادوں کا استعمال ضرور کریں یعنی کھادوں کا متناسب اور متوازن استعمال کریں سیکٹری ذرات پنجاب نے مطلقہ فیلڈ فارمیشنز کو ہدایہ جاری کیا ہے کہ وہ کاشکروں کی فنی رہنمائی کے سلسلے میں جاری سرگربیوں میں مزید بہتری لائیں مارکٹوں میں میاری ذریب انداخل کی مقرر نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے سخت منیٹرنگ کی جائے تاکہ گندم کی فی اکر پیداوار میں اضافہ یقینی بنا کر مطلوبہ عداف حاصل کیا جا سکیں روہ سال جنوبی پنجاب میں گندم کی فی اکر اوست پیداوار کا حدف چرتالیس من فی اکر مقرر کیا گیا ہے سیکٹی زراد پنجاب ناظر چٹھا صوبہ میں جاری فیل سرگرمیوں کا اجازہ لینے اور منیٹرنگ کے لیے تصیل زلہ اور ڈویجن کی سطح پر مسلسل دورے کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محکمہ زراد پنجاب گندم کی دیگر فصلوں کی پیداوار کے لیے کوشہ ہو گئے محکمہ زراد حرون آباد کے ذریعے احتمام پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ڈیلرز کو فصلوں کی پیداوار میں اضافے اور فصلوں پر حملہ آور بیماریوں پر کابو پانے کے حوالے سے تربیہ دی گئے محکمہ زراد کے ذریعے احتمام پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کیلئے ٹریننگ کا انعقاد محکمہ زراد نے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ فصلوں پر حملہ آور کیڑوں مکوڑوں اور بیماریوں پر کابو پانے کے حوالے سے رہنمائی کی اسسسٹن ڈیریکٹر پلانٹ پروٹیکشن رزوان امجد کا کہنا تھا کہ سال میں دو مرتبہ ٹریننگ کا انعقاد کیا جاتا ہے ٹریننگ کے ذریعے پیداوار میں اضافہ حملہ آور بیماریوں پر کابو پانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں یہ ٹریننگ جو ہے گورمنٹ کی طرف سے ہم ہر سال دو مرتبہ کرواتے ہیں پہلے مارچ اپریل میں کروائی جاتی ہے اور دوسرا سیشن جو ہے اکتوبر نمبر میں کپلیٹ کرواتے ہیں اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پیسی سیڈ کے ڈیلر بننا چاہ رہے ہیں جو ذریعے دویات کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو محکمہ ذرا جو ہے وہ پندرہ دن کی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ انہیں جو ہے تمام جو ہماری جو مین فصلیں ہیں جس میں گنتم کپاس دیگر سبزیات شامل ہیں اس کے حوالے سے ہم تمام ان کے جو کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں ٹریننگ کے شرکہ کا کہنا تھا کہ اس ٹریننگ کے ذریعے ہمیں خاتر خواہ معلومات ملی ہیں ٹریننگ سے فصلوں پر حملے اور بیماریوں پر کابو پانے میں مدد ملے گی دوان صاحب نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور زمیداروں کو بتانے کے لیے دویات اور زیاروں بغیرہ کے متعلق بتایا گیا ہے محکمہ زراد پنجاب کی طرف سے اس قسم کی ٹریننگ احسن اقدام ہے ایسی ٹریننگ پیداوار میں اضافہ اور حملہ آور بیماریوں سے بچاؤں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شرجیل حاشر روحی حارون آباد ملتان میں شہریوں نے سردیوں کا مزہ دھبالہ کرنے کے لیے سو پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے شہری اپنے اہل و آیال کے ساتھ سوپ سے لطف اندوز ہونے لگے ملتان کے شہریوں نے سردیاں شروع ہوتے ہی سوپ پوائنٹس کا رخ کر لیا رشید آباد کا قدیم اور مشہور سوپ خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے بچے بڑے جوان سبھی مزے سے اس سوپ کو پیتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے شہری رات کے وقت سوپ پی کر اپنی تھکاوت اتارتے ہیں سوپ نہ صرف سردیوں کا مشہور توفہ ہے بلکہ صحت بخش بھی ہے شہری کہتے ہیں کہ سردیاں آتے ہی ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں کا مشہور سوپ پینے آتے ہیں جو کہ صحت کے لیے مفید ہے سردیوں کی یہ سوغات ہیں یہ ہم آتی رہتے ہیں ادھر پینے کے لیے سوپ جسمان کے لیے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے نا یہ سوپ پینے چاہیے ہم تقریبا ہر ویکنڈ پہ یا جب بھی دل کرتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت مزدار سوپ ہوتا ہے ان کا جی بچے بہت پسند کرتے ہیں یہ فرمائش کر کے ہمیں لے کے آتے ہیں ادھر کہ جی ہمیں رشید آباد پہ لے کے جائیں سوپ ہمیں پھلائیں سوپ پوائنٹ کے مالی کا کہنا تھا کہ ہمارا قدیم کاروبار ہے ہم خالی چیزوں سے سوپ تیار کرتے ہیں جسے شہری بہت پسند کرتے ہیں بہت اچھا سوپ ہوتا ہے ادھر خالی چیزیں ڈالتے ہیں اور ہمارے پاس بہت دور دور سے گاک آتے ہیں ہمارے پاس ہر روز پیتے ہیں گاک آ کے یہاں پہ تھردیوں کا بہترین تحفہ یہ بہترین چیز ہے شہریوں کے بڑی تعداد دور دور سے رشید آباد کا مشہور سوپ پینے آتی ہے سوپ جسم کو حرارت پوچانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے کیمرائمین شہاب کے ساتھ نادر مزہ روحی ملتان اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے